تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ سورة النازعات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے بالا ہے سورة النازعات آیت نمبر ایک وَنَّازِعَاتِ غَرْقَوْ ترجمہ قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں سورة النازعات آیت نمبر ایک کی تفسیر اس سورت کا آغاز بھی پانچ قسمیں کھا کر کیا گیا ہے لیکن یہاں بھی مقسم بہا کے بجائے ان کے اعصاف کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ پانچ کون سی چیزیں ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے یہاں صرف دو قول ذکر کرنے پر اکتفاہ کیا جائے گا پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی صفات ہیں اس قول کے مطابق آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسموں میں غوطہ لگا کر بڑی سختی اور شدت سے روحوں کو باہر نکالتے ہیں ان نزعو سختی سے کسی چیز کے کھینچنے کو نزع کہا جاتا ہے اور جب اس پر غرقہ کا اضافہ کیا جائے تو پھر اس شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جسم کے دور دراز حصوں میں ڈوب کر روح کو نکالنا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں کیونکہ جب موت آتی ہے تو کافر کی روح جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے فرشتے اس کے رغو ریشہ میں گھس کر اس کو باہر کھینس لاتے ہیں سورت النازعات آیت نمبر دو وَنَّاشِطَوْتِنَشْتَوْتَوْتَرْجْمَةَ اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں سورت نازعات آیت نمبر دو کی تفسیر ان نشت کسی چیز کو نرمی اور آسانی سے باہر نکالنے کو عربی میں نشت کہتے ہیں جیسے کمے سے پانی کا ڈول نکالا جاتا ہے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں وہ روح پہلے ہی محبوب حقیقی کے وسال کے لیے بیتاب ہوتی ہے اور اس گھڑی کا بیچینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہے جب قفص جسم سے اسے ازن رہائی ملے چنانچہ فرشتوں کو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ اشارہ ملتے ہی وہ بدن کی زنجیروں کو توڑتی ہوئی باہر نکالاتی ہے سورہ نازعات آیت نمبر تین وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا ترجمہ اور تیزی سے تیرنے والے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر تین کی تفسیر سابحہ کا معنی ہے پانی میں تیرنا تیز رفتار گھوڑے کو بھی فارسن سابحن کہتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان روحوں کو لے کر فضائے عالم میں تیرتے ہوئے بڑی برق رفتاری سے بارگاہ ربانی میں پیش کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں جو احکام کی تعمیل میں آنن فانن شرک سے غرب اوپر سے نیچے مہوے پرواز رہتے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر چار فَسَّبِقَوْتِ سَبْقَوْتِ ترجمہ پھر تعمیلِ ارشاد میں جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر چار کی تفسیر وہ فرشتے جو احکامِ خداوندی کے بجال آنے میں ذرا سستی نہیں کرتے دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں تعمیلِ ارشادِ ربانی میں بڑی چستی اور مستعیدی کا مظاہرہ کرتے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر پانچ فَلْمُدَبِّرَوْتِ اَمْرَوْتِ ترجمہ پھر حسبِ حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر پانچ کی تفسیر جن تقوینی فرائز کی انجام دہی ان کو سونپی گئی ہے ان کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں اس کارخانہِ ہستی میں موت و حیات، صحت و بیماری، بارش و طوفان، ہوائیں اور آنڈھیاں اور دیگر مختلف تغیرات اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف فرشتوں کو تفویز کیے ہوئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زمین کے مختلف احوال کی تدبیر مثلاً ہمائیں، بارشیں وغیرہ مختلف فرشتوں کو سونپی گئی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے منقول ہے کہ امور دنیا کی تدبیر چار ملائکہ کے سپرد ہے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرفیل ہواوں اور خدائی لشکروں کا انتظام جبرائیل کے ذمہ ہے بارشوں اور کھیتی باڑی کے کام میکائیل کے سپرد ہیں بہر و بر میں روحوں کو قبض کرنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے اور اسرفیل تمام احکام ان تک پہنچاتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفات نفوس فازلہ اور ارواح کاملہ کی ہیں اور انہی کی قسم اٹھائی گئی ہے نازیات سے مراد ان کا جسموں سے اپنا تعلق منقطع کرنا ہے جس جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے رضا الہی اور قرب خداوندی کی منزل تیہ کی ہیں اس سے جدائی انہیں شاک گزرتی ہے عالم ملکوت کی طرف رجوع کرنے کا جب انہیں حکم ملتا ہے تو ان کی خوشی وانشات کی حد نہیں رہتی شادان و فرہاں وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں فضائے بسیط میں تیرتے ہوئے وہ حضائرِ قجز کی طرف تیزی سے پرواز کرتے ہیں اپنے شرف اور قوتِ روحانی کے باعث انہیں المدبرات کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے تدویر کے اسی مقام پر فائز ہونے کے باعث دنیا سے مفارقت کے باوجود ان سے ایسے آثار و احوال ظاہر ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ اہلِ دنیا کرتے رہتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے ان کی برکت سے اسے روحانی مدد نصیب ہوتی ہے اور اکثر مشکل امور کی پیچیدہ گرہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی حرمت کے وسیلے سے کھل جایا کرتی ہیں یہ پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں لیکن جواب قسم محضوف ہے یعنی لطبع سننا کہ تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا سورہ نازیات آیت نمبر چھے یوم ترجف الراجفہ ترجمہ جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی سورہ نازیات آیت نمبر چھے کی تفسیر الراجفہ کسی چیز کے تھر تھر کامپنے کو رجف کہتے ہیں ابو اسحاق کا کہنا ہے کہ راجفہ سے مراد زمین ہے اللامہ آلوسی لکھتے ہیں یعنی راجفہ سے مراد وہ تمام ساکن چیزیں ہیں جو اس وقت زور زور سے کامپنے یا لرجنے لگیں گی جیسے زمین پہاڑ وغیرہ یعنی جب نفخہ اولہ ہوگا اور نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا حکم صادر ہوگا تو یوں محسوس ہوگا کہ زبردست زلزلے کے جھٹکوں سے زمین پہاڑ کلے مکانات اور ان کے اونچے درخت سب لرجنے لگے ہیں سورہ نازیات آیت نمبر ساتھ تتبعو ہر راضی فہ ترجمہ اس کے پیچھے ایک اور جھٹکہ ہوگا سورہ نازیات آیت نمبر ساتھ کی تفسیر گھوڑے پر جو سوار کے پیچھے آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں یعنی اس کے فوراں بعد عالم بالا میں کوہرام مت جائے گا آسمان ستارے مہر و ماہ آپس میں ٹکرانے لگیں گے ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے اکھڑنے لگے گی بعض علماء کے نزدیک راضی فتن سے مراد نفخہ ثانیہ ہے جو پہلے نفخہ کے بعد ہوگا جس کے بعد سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے سورہ نازیات آیت نمبر آٹھ قلوب یوم ایدی واجیفہ ترجمہ کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے سورہ نازیات آیت نمبر آٹھ کی تفسیر بڑے بڑے شیر دل اور بہادر لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے سورہ نازیات آیت نمبر نو اب صوروہ خوشیع ترجمہ ان کی آنکھیں در سے جھکی ہوں گی سورہ نازیات آیت نمبر نو کی تفسیر بڑے بڑے شیر دل اور بہادر لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے اور ان کی آنکھیں فرت خوف سے جھکی ہوں گی اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہیں ہوگی یہ حال کفار و منافقین کا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اشروز ہر حزن و غم سے محفوظ ہوں گے ان کے دل مطمئن ہوں گے ان کی طبیعتوں میں کسی قسم کا ازدراب نہ ہوگا لا يحزنهم الفضع الاکبر وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ سورہ انبیاء نہ غمناک کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے انہیں بتائیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا سورہ نازعات آیت نمبر دس يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْضُودُونَ فِي الْحَافِرَة ترجمہ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں سورہ نازعات آیت نمبر دس کی تفسیر جب کوئی شخص اسی راستے سے پلٹ جائے جس پر چل کر وہ آیا ہے تو عرب کہتے ہیں رَاجَعَ فُلَانٌ فِي الْحَافِرَة یعنی جس راستے کو وہ پہلے اپنے قدموں سے کھود آیا ہے اور اپنے نقوشے پاس ثبت کر آیا ہے اسی پر وہ لوٹ گیا ان آیاتِ طیبات کو سن کر جن میں قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ہولناک مناظر بیان ہوئے ہیں کفار ازراحِ مزاق ایک دوسرے کو کہتے کیا یہ سچ ہے کہ ہمیں پھر الٹے پاؤں پلٹا دیا جائے گا یعنی جس شہراحِ حیات پر چل کر ہم قبر کی منزل تک پہنچے ہیں کیا پھر لاہد سے اٹھا کر زندگی کی اسی روندی ہوئی راہ پر ہمیں چلنا پڑے گا سورہ نازیات آیت نمبر گیارہ یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے سورہ نازیات آیت نمبر گیارہ کی تفسیر اور یہ واپسی اس کے بعد ہوگی جب صدیان گزرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور کھوکھلی ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی یہ بلکل انہونی بات ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ناخیرہ تن جب ہڈی بوسیدہ ہو جائے اس کے اندر کا گودہ گل جائے اور وہ خالی ہو جائے اور اس میں سے ہوا گزرنے لگے جس سے نخیر یعنی آواز پیدا ہو ایسی ہڈیوں کو عظام ناخیرہ کہتے ہیں سورہ نازیات آیت نمبر بارہ قَالُوا تِلْقَئِذًا قَرَّتٌ خَوَسِرُحْ ترجمہ بولے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی سورہ نازیات آیت نمبر بارہ کی تفسیر کہنے لگے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا ہم ساری عمر اس کی آمد کو جھٹلاتے رہے اس کے لیے ہم نے کوئی عمل ہی نہیں کیا کوئی تیاری ہی نہیں کی ان کی یہ گفتگو بطور استہزا تھی سورہ نازیات آیت نمبر تیرہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ترجمہ پس اس واپسی کے لیے تو فقط ایک جھڑک کافی ہے سورہ نازیات آیت نمبر چودہ فَإِذَاهُمْ بِسَّاهِرُحْ ترجمہ پھر وہ فوراں کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے سورہ نازیات آیت نمبر چودہ کی تفسیر تم وقوع قیامت کو محال سمجھ رہے ہو وہ سیدھا ہڈیوں اور بکھرے ہوئے ذروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو زندہ کرنا تمہیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے ایسا کرنا بے شک تمہاری دسترس سے باہر ہے لیکن ہمارے لیے یہ قطعان مشکل نہیں صرف ایک جھڑک اور ڈانٹ کی دیر ہے بہر و بھر شرق و غرب میں منتشر ذرے جمع ہو جائیں گے اور تم زندہ ہو کر جواب تہی کے لیے فوراں ہمارے رو برو ایک صاف چٹیل کھلے میدان میں کھڑے کر دیے جاؤ گے سورہ نازیات آیت نمبر پندرہ حل اتا کا حدیث موسا ترجمہ اے حبیب کیا پہنچی ہے آپ کو موسا کی خبر سورہ نازیات آیت نمبر سولہ اذ ناداہ ربوہو بالواد المقدسیتو ترجمہ جب ان کے رب نے انہیں توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا سورہ نازیات آیت نمبر پندرہ اور سولہ کی تفسیر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچانک روح سخن فراؤن کی طرف پھر گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ انکار قیامت پر سختی سے اڑے ہوئے تھے کسی دلیل سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے اس لیے ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا دردناک انجام پیش کیا جا رہا ہے جو قیامت کا منکر تھا اور اسی وجہ سے وہ سرکشی و تغیان میں اتنا دور نکل گیا تھا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول کے ساتھ ٹکر لینے والو اور اس کی باتوں کا انکار کرنے والو تم سے پہلے فراؤن جیسے مطلق الانان حکمران نے میرے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح ٹکر لی تھی وہ بھی ان کی تقزیب کرتا اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اس کا جو انجام ہوا وہ تم نے بارہا سنا ہے کیا تم اپنے لیے اسی قسم کا انجام پسند کرتے ہو نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے انکار اور ان کی ہٹ دھرمی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں جس طرح ہم نے موسیٰ کو کامیاب کیا اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا اسی طرح ہم آپ کے دین کا بول بالا کریں گے اور آپ کی نبوت کا پرچم ہر جگہ لہرہ دیں گے تواہ اس وادی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا سورہ نازیات آہت نمبر سترہ اِذْحَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَا ترجمہ کہ جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے سورہ نازیات آہت نمبر اٹھارہ فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّا ترجمہ پس اس سے دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تُو پاک ہو جائے سورہ نازیات آہت نمبر انیس وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا ترجمہ اور کیا تُو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تُو اس سے ڈرنے لگے سورہ نازیات آہت نمبر انیس کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے رعایہ کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کے مفادات کو آپس میں متصادم کر دیا ہے تاکہ وہ متحد ہو کر اس کے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکیں کمزوروں پر اس کے مظالم کی حد ہو گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ بندہ ہو کر اس نے خدا بننے کا دعویٰ کر رکھا ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اسے سمجھائیں کہ اس مشتخاق کو یہ غرور زیبا نہیں اگر تو چاہے تو میں تجھے رضائل سے پاک ہونے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں اگر تیری مرضی ہو تو اس راہ پر تجھے چلا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ ہے اس طرح تیرے دل سے یہ غرور وپندار دور ہو جائے گا اور تیرے دل میں اپنے خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور جب اس کا خوف پیدا ہو گیا تو یہ ساری سرمستیاں کافور ہو جائیں گی اور تو راہ راست پر گامزن ہو جائے گا سورہ نازیات آیت نمبر بیس فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبُرَو ترجمہ پس آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی سورہ نازیات آیت نمبر اکیس فَكَذَّبَ وَعَسَو ترجمہ پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی سورہ نازیات آیت نمبر بیس اور اکیس کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے پاس گئے اسے دعوت حق دیں اور اپنی صداقت پر دلیل پیش کی اپنا آسا اس کے سامنے زمین پر پھینکا جو اجدہا بن کر پھنکارنے لگا لیکن اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ کی تکذیب سے باز نہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے سورہ نازیات آیت نمبر بائیس فم ادبارا یسعا ترجمہ پھر روح گردان ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا سورہ نازیات آیت نمبر تئیس فحشارا فنادا ترجمہ پھر لوگوں کو جمع کیا پس پکارا سورہ نازیات آیت نمبر چوبیس فقال انا ربکم الاعلا ترجمہ اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں سورہ نازیات آیت نمبر پچیس فآخذہ اللہ نکالالآخیرات والعولہ ترجمہ آخر کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں سورہ نازیات آیت نمبر پچیس کی تفصیح پھر اس نے آپ کی طرف سے مو موڑ لیا اور آپ کے اس موجزے کا توڑ پیش کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا مصر کے گوشے گوشے سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا وہ لوگ جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا بڑے کررو فر سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور اپنی رسیوں پر ایسے منتر پھونکے کہ وہ سامپ بن کر لہرانے لگیں یہ دیکھ کر اس کو اپنے غلبے کا یقین ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور اسے دنیا و آخرت کے عذابوں میں مبتلا کر دیا دنیا کے عذاب سے تو وہ زلت و رسوائی مراد ہو سکتی ہے جو اسے مجمع عام میں اٹھانی پڑی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اجدہا بن کر ان سامپوں کی طرف لپکا اور انہیں نگل گیا صرف یہی شکست فرون کو نہیں ہوئی بلکہ جن ساہروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا فرونیت کو جو حضیمت اور پسپائی اس میدان میں ہوئی اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور قیامت کے دن تو اس کے ساتھ جو برطاؤ ہوگا اس کا آج تصور تک نہیں کیا جا سکتا سورہ نازیات آیت نمبر چھبیس بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے سورہ نازیات آیت نمبر چھبیس کی تفسیر فرعون کی اس حضیمت اور تباہی میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو دل اس نعمت سے بے بہرا ہیں وہ کسی قیمت پر ہدایت قبول نہیں کریں گے ان کی آنکھ صرف اس وقت کھلے گی جب خدا کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور اس کے غزب کی بجلیاں گر کر انہیں بھسم کر دیں گی یہاں پر تیسویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا